اگر کسی کا بھی مناسب ذکر نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ مطلقہ کہتے ہیں اور اگر مشبہ کا مناسب ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے مجردہ کہیں گے اور مشبہ بھی ہی کا مناسب ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے مرشحہ کہیں گے اور مرشحہ وہ زیادہ ابلغ ہے کس کی بنیصفت مجردہ کی بنیصفت اور مطلقہ کی بنیصفت کیوں اس کے اندر کے یہ مبالغے کی تقویت ہے مبالغہ قوی طور پر ہے اور اس کی بنیاد کس پر ہے ملانا تناسیہ تشبیح پر ہے کہ تشبیح کو بھولانے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مشبہ بھی ہی ذکر تھا اور مراد اس سے کیا تھا مشبہ تھا تو جب مراد مشبہ ہے تو اس کے لئے مشبہ لیکن کیا کرتا ہے متقلق نہ وہاں دراصل تھی تشبیح مولانا مشبہ بھی ہی ذکر تھا اور مراد کیا ہے مشبہ مراد ہے تو لہٰذا کلام کی بینا مشبہ پر ہونی چاہیے لیکن وہ کس پر کرتا ہے مشبہ بھی ہی پر کرتا ہے مشبہ بھی ہی کے مناسبات کو ذکر کرتا ہے یہاں تک کہتے ہیں علوے رتبی پر وہ چیز مرتب کی جاتی ہے جو کس پر مرتب ہونا تھی علوے مکانی پر جیسے شیر کے اندر ویس ہو دو حتی ازن جہولو بی ان نہ لہو حاجتن فی السمائی اور اوپر کو چھوڑتا ہے یعنی ترقی کرتا ہے یہاں تک کامل جاہل گمان کرتا ہے کہ اس کے لئے آسمان میں کوئی حاجت ہے بھئی آسمان میں کوئی حاجت ہونا یہ تو اسی صورت میں گمان کیا جا سکتا ہے جبکہ علوے مکانی پایا جائے اور یہاں تو صرف کیا ہے علوے رتبی ہے لیکن علوے رتبی پر کیا مرتب کیا وہ چیز جو کس پر مرتب ہونا تھی علوے مکانی پر مرتب ہونا تھی تو یہ دراصل تناسیہ تشبیح کے وجہ سے تشبیح کو بھولانے کا اظہار کیا گیا اور یوں سمجھا گیا گیا کہ علوے رتبی بھی کس کے افراد میں سے ہے علوے مکانی کے افراد میں سے ہے اور علوے مکانی کی صورت میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے یقیناً اس کی کیا ہے آسمان میں کوئی حاجت ہے اور نیز جہول کے اندر بتلیا تھا اور مبالغہ ہے وعنی کے آقل یہ تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے تو کیا ہے اس کیوں کہ حاجت ہوگی اس لئے کہ عقلمان جانتا ہے یہ تمام کمالات میں پورا ہے تمام کمالات سے متصف ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہو سکتی بھئی یہ صرف بلند ہونے کے لئے اوپر اس کی طرف چڑھ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مرشحہ کی بنا کس پر ہوتی ہے تناسیہ تشبیح پر ہوتی ہے جیسے کہ اس شیر کے اندر تعجب کا اظہار تعجب کیا گیا تھا اور وہ بھی تناسیہ تشبیح پر مبنی تھا جیسے قامت تزللونی ومن عجبت شمسن تزللونی مینہ شمسی تعجب بھی کس بنا پر کیا جا رہا ہے تناسیہ تشبیح کی بنا پر کیا جا رہا ہے اور اسی طرح دوسرے شیر کے اندر جو پہلے گزرا تھا بنیان کی بوسیضہ ہونے پر تاجب نہ کرو تو تاجب سے منع کیا گیا تھا کس بنا پر تناسیہ تشبیح کی بنا پر تو کہتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں استعارہ کے تشبیح کے اندر اصل مشبہ ہے اور فرا کون ہے مشبہ اس پر اشکال ہوا بھئی تشبیح کے اندر اصل تو مشبہ بھی تھا آپ نے ہمیں بتایا تھا اس لیے کہ وجہ تشبیح کے اندر زیادہ قوی اور زیادہ مشہور کون ہوتا ہے مشبہ بھی ہوتا ہے تو مشبہ بھی اصل اور مشبہ فرا اور اب آپ اس کا عقص کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مشبہ اصل اور مشبہ بھی کہتے ہیں بھئی جہت مختلف ہے وجہ تشبیح کے اعتبار سے مشبہ بھی اصل اور غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل ہے اس لیے کہ غرض لوٹتی ہے مشبہ کی طرح بھائی اس سے تعلق ہوتا ہے تو چنانچہ جب تشبیح کی اندر مالانہ جہاں پر اصل بھی موجود ہوتا ہے اصل سے کون مراد ہے یہاں مشبہ تو تشبیح کی اندر مشبہ بھی موجود ہوتا ہے مشبہ بھی ہی بھی اصل بھی اور فرہ بھی اور اصل کے ہوتے ہوئے کلام کی بنا کس پر ہونی چاہیے اصل پر ہونی چاہیے لیکن وہاں تشبیح کے اندر اصل کے ہونے کے بہ cases جورت کلام کی بنا کس پر کی جاتی ہے فرا یعنی مشبہ بھی پر کی جاتی ہے تو جہاں اصل موجود ہے وہاں آپ فرا پر بنا کر رہے ہیں تو جہاں سرے سے اصل موجود ہی نہ ہو یعنی استعارے کے اندر جہاں صرف مشبہ بھی ہوتا ہے مشبہ بھی مشبہ وہاں تو بطریق اولا کیا کر سکتے ہیں فرا پر بنا کر سکتے ہیں اس کے بعد مجاز مرکب کی بات آئی تھی مجاز مرکب انہوں نے کہا تھا وہ لفظ جو استعمال ہو اس معنی کے اندر جو مشابہ ہے کس کے ساتھ معنی ہے معنی اصلی کے ساتھ بھئی یہ الفاظ ہیں مرکب بھئی ان کا ایک معنی ہے معنی اصلی اس معنی اصلی کے ساتھ ایک دوسرے معنی کو کیا کیا آپ نے تشبیح دی اور ان الفاظ کو ان دوسرے معنی کے اندر استعمال کر لیا جن کو آپ نے تشبیح دی تھی کس کے ساتھ وہ معنی جس کو آپ نے تشبیح دی تھی کس کے ساتھ لفظ کے معنی ہے اصلی کے ساتھ تو ان الفاظ کو استعمال کر لیا اس دوسرے معنی کے اندر یہ کیا کہلائے گا مجازے مجازے مرقب کہلائے گا اور یہ تشبیح تمثیل کے طریقے پر ہو مولانا تمثیل آپ نے پڑھا تھا تشبیح میں تمثیل کسے کہتے ہیں جہاں وجہ تشبیح کیا ہو منتضانل متعدد ہو متعدد چیزوں سے وجہ تشبیح کو آخذ کیا جائے تو یہاں بھی مجاز ہے مرقب کے اندر بھی کیا ہوگا متعدد چیزوں سے وجہ تشبیح کو آخذ کیا جائے گا جیسے مولانا ایک شخص ہے وہ ایک معاملے کے اندر اس کا ارادہ متزلزل ہے کبھی بنتا ہے اور کبھی ٹوٹتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں مجھے تو آپ ایسے معلوم ہوتے ہیں یوں دکھائی دیتے ہیں ایک قدم بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو واپس رکھتے ہیں تو دیکھا آپ نے کیا کہا ایک قدم بڑھاتے ہیں اور واپس رکھتے ہیں وہ ایک قدم بڑھا رہا اور واپس رکھ رہا ہے نہیں وہ تو صرف اس کا ارادہ بن رہا ہے اور ارادہ ٹوٹ رہا ہے جو ایک معنوی چیز ہے ہمیں آنکھوں سے دکھائی اور ایک شخص وہ ہے جس کا ارادہ متزلزل ہے مجلس سے جانے کے لئے اٹھتا ہے ایک قدم بڑھاتا ہے ارادہ بنتا ہے چلوں پھر ارادہ بنتا ہے کہ یہی رہوں واپس قدم کر لیتا ہے پھر قدم بڑھاتا ہے پھر واپس کر لیتا ہے تو یہ قدم بڑھانا اور واپس کرنا یہ تو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے ایک معنوی چیز کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ حصی چیز کے ساتھ اور وہ الفاظ جو حصی چیز کے لئے تھے کس کے لئے استعمال کر لیے معنوی چیز کے لئے استعمال کر لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس مجاز مرکب کو ملانک تمثیل علی سبیل استعارہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمثیل علی سبیل استعارہ بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھا صرف تمثیل بھی کہہ دی جاتا ہے کہتے ہیں تمثیل اگر کہہ دیں تو تمثیل تو تشبیح کے اندر بھی آئی تھی تو فرق کیسے ہوگا دونوں میں کہتے ہیں بھئی اس کو صرف تمثیل کہیں گے اور وہاں پر کہیں گے تشبیح تمثیلین یا کہیں گے تشبیح ان تمثیلی ان بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا بھئی کہ جب اس کا استعمال مجاز مرکب کا استعمال عام ہو جائے اسی طرح یعنی استعارہ کے طریقے پر کس طریقے پر مجاز مرکب کا تو اس کو مسل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسل اور اسی وجہ سے کہتے ہیں مسل میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے ضرب المثل بانگے سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کیونکہ آپ مشبہ بھی ہی کے الفاظ استعمال کر لیں کس کے لیے مشبہ تو اب اگر آپ الفاظ میں تبدیلی کر دیں گے تو یہ مشبہ بھی کے الفاظ رہے نہیں یہ تو اس کو پوری طرح دلالت نہیں کرے جب پوری طرح دلالت نہیں کرے تو پھر یہاں تشبیح تمثیلی بھی نہ جائے گے لہذا کہتے ہیں اسی لیے ضرب المثال کے اندر جس جگہ استعمال کی جائیں اس کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کیوں دیکھا جاتا ہے جہاں وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئی تھی جہاں ان کا ورود ہوا تھا جیسے مالانا ایک بسپی فی زیعت اللہ باناوی یہ ایک عورت کیا کیا تھا اس نے اس کا نکاح ہوا تھا ایک بڑے شخص تھے جو بڑا مالدار تھا بھئی اور ہر چیز کی خوب فراوانی تھی بھئی لیکن کیونکہ وہ بڑا تھا اس کو عورت کو ناپتان تھا اس نے اس سے طلاق لے لی بھئی اور طلاق لینے کے بعد کیا کیا ایک ایک نوجوان سے شادی کر لی لیکن وہ فقیر تھا محتاج تھا کچھ بھی نہیں تھا تو پھر شادی کے کچھ عرصے بعد اس کو پھر وہ نعمتیں یاد آئیں بھئی ایک دن کہتے ہیں کہ بھئی اس کو دل چاہا دودھ وغیرہ پیو کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اس نے وہ پہلے خامند کے پاس بھیجا بھئی کسی کو کیا کیا پہلے خامند کے پاس کسی کو بھیجا بھئی کہ کچھ دودھ تو بجواد وہ ہماری طرح دودھ پینے کو آج دل کر رہا ہے تو اس نے کیا کہا بِسْتَيْفِ زَيَّعَةِ لَبَنَا کہ تُو نے تو دودھ سردیوں میں زایا کر دیا تھا دراصل طلاق اس نے کس وقت لی تھی سردیوں میں لی تھی اب جہاں بھی کوئی شخص کوئی شخص ہو جو خود ایک چیز کو کیا کر دے زایا کر دے اور پھر بعد اس کو طلب کرے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے بِسْتَيْفِ زَيَّعَةِ لَبَنَا فَسْتُنُفِ بَيَانِ اِسْتَيْعَةِ بِلْكِناَيَةِ جی وَرَنَا اس فصل کے اندر مختلف استعارہ بِلْكِناَيَة اور استعارہ تفیلیہ کو ذکر کریں گے استعارہ بِلْكِناَيَة اور استعارہ تفیلیہ کو ذکر کریں گے بھئی بھئی ان کو علق فصل میں کیوں ذکر کیا کہتے ہیں مجاز کی بحث چل رہی ہے مجاز کے ساتھ ہی اس کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ مجاز ہے ہی نہیں مرانا استعارہ بلکنائے اور استعارہ تقیلیہ کیا ہے مجاز میں سے نہیں مجاز کس کو کہتے تھے مولانا موضوع لہو بجائے کلمے کو کس میں استعمال کرنا یہ الفاظ کو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کرنے کیا تھے یہاں پر ایسا نہیں ہے دونوں لفظ استعارہ بلکنائے بھی جو ہے لفظ اتنے معنی موضوع لہو ہی کے اندر استعمال ہوگا اور استعارہ تخیلیہ کے اندر بھی لفظ باتے ہیں معنی موضوع لہو ہی کے اندر استعمال ہوگا اس لیے مجاز ہیں ہی نہیں مجاز اس لیے ان کو علیدہ فصل میں ذکر کیا اور اس لیے تاکہ استعارہ کا لفظ آیا تھا اور استعارہ کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے تین قسم پر ہے استعارہ ایک استعارہ مصرحہ ایک استعارہ بلکن آیا اور ایک استعارہ تخیلیہ تو مجاز کے اندر جب مجاز میں صرف استعارہ تصریحیہ داخل تھا تو جب استعارہ تصریحیہ کا تذکرہ آ گیا تو اس کے ساتھ ہم مصنف کس کو ذکر کریں گے استعارہ بلکن آیا کو بھی کیونکہ اس کا نام بھی استعارہ ہے اور استعارہ تخیلیہ کو بھی کیونکہ اس کا نام بھی کیا ہے استعارہ ہے اس لیے ان دونوں کو ذکر کریں گے اور تاکہ کیا ہو جائے استعارہ جن چیزوں پر بولا جاتا ہے وہ سب مکمل طور پر ذکر ہو جائیں گے وہ تینوں چیزیں کیا ہے مکمل طور پر اور علیہ دا فصل میں ذکر کیا تاکہ کیونکہ یہ اس سے الگ ہے یہ مجاز میں داخل ہی نہیں ہوئی دیکھئے میں نے کہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے مصنف کی تعریف استعارہ بالقناعہ کے مصنف یہ تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں پھریں یہ دیکھیں کہ یہ استعارہ اس میں مجاز ہے یا مجاز نہیں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے تو موت کو ہم نے کس کے ساتھ تشبیح دی درندے کے ساتھ اور درندے کے ساتھ کیا لازم ہے وہ پنجے کس کے لئے ثابت کر دیئے موت کے لئے ثابت کر دیئے اچھا موت جب اپنے پنجے گاڑ دے تو پھر کوئی بچ سکتا ہے موت سے کوئی بچ سکتا ہے تو آپ بتائیے لفظ استعمال کر رہا ہوں مشبہ کا اور مراد بھی کیا ہے مشبہ بھی مراد ہے مشبہ بھی تو مراد نہیں ہے درندہ مراد ہے یا نہیں درندے کا ارادہ نہیں موت سے موت ہی مراد ہے یہاں پر اور پیچھے میں نے آگے ذکر کیا اپنے پنجے گاڑ دیئے پنجوں سے کیا مراد ہے پنجوں سے بھی کیا مراد ہے پنجے ہی مراد ہیں تو یہ جو موت ہے یہ ہے استعارہ دل کی نایہ اور یہ جو اس کے لئے مشبہ بھی کے لازم پنجے ہم نے ذکر کر دیئے یہ کیا ہے مالانا استعارہ تخیلیہ ہے مولانا اور ازفار پنجے اپنے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے اپنی معنی میں تو دیکھو مجاز ہے مجاز تو کس کو کیسے دیکھ علیہ میں کس میں در استعمال ہو اور یہ تو دونوں اپنے معنی موضوع اللہ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ اس میں مجاز تو سیرے سے ہے ہی جس لئے الگ فصل میں ذکر کیا اب یاد رکھو مولانا استحارہ بلکن آیا مقصنف کے نزدیک ایک عمر مانوی ہے ابھی جو استحارہ تصریحیہ گزرا تھا وہ عمر لفظی تھا وہ کیا تھا عمر لفظی تھا لفظ کو معنی موضوع لہو کے بجائے کس نے استعمال کر لیا غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا تو وہ لفظ کیا ہے وہ عمر لفظی ہے وہ استحارہ ہے جبکہ یہ عمر معنوی ہے مصنف کے نزدیک استحارہ بلکن آیا بھی اور استحارہ تخیلیہ بھی استحارہ بلکن آیا کس کو کہتے ہیں مصنف کے نزدیک اپنے متقلم اپنے نفس میں ایک چیز کو تشبیح دیتا ہے دوسری چیز کے ساتھ جیسے منی یا موت کو تشبیح دی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو یہ استعارہ بالکل آیا ہے نفس میں تشبیح دینا نفس میں دل میں تشبیح دینا اور یہ معنی مزدری ہے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نہیں تشبیح دینا اور پھر استعارہ تخیلیہ ہے تو میں نے موت کو تشبیح دی درندے کے ساتھ اپنے دل میں اور ذکر کیا صرف کس کا مشبہ کا اور اس مشبہ کے لئے میں کیا ثابت کرتا ہوں مشبہ بھی کہ لازم کو درندے کے ساتھ کیا لازم تھے وہی بنجے میں نے کسی لئے ثابت کر دیئے موت کے لئے ثابت کر دیئے تو ثابت کرنا پنجوں کا کس کے لئے تو دیکھو ثابت کرنا یہ بھی کیا ہے مزدر ہے تو متقلم کیا کرتا ہے اپنے دل میں تشبیح دیتا ہے یہ تشبیح دینا دل کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ دل کنایا اور پھر مشبہ کے لئے ثابت کرتا ہے کیا ثابت کرتا ہے مشبہ بھی کا لازم اس مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ معلوم ہو استعارہ دل کنایا بھی مصدری معنی ہے مصدر کیا ہے مصدری ہے اور استعارہ تخیلیہ بھی کیا ہے معنی ہے معنی مصدری کے لئے استعمال ہے تو دونوں لفظی عمر ہوئے یا معنوی عمر ہوئے مولانا معنوی ہے فسن فی بیان الاستعارت بالکنائیت والاستعارت تخیلیت منع ولمہ کانتا اندر مصنفی عمر اینی معنوی یعنی اور جب یہ تھے دونوں مصنف کے نظر ایک عمر معنوی غیرہ داخل ہے اینی فی تاریف المجازی اور یہ دونوں داخل نہیں تھی کس میں مجاز کی اس لئے ذکر کیا ان کے لئے علیدہ فصل کو لطوستو فالمعانی تاکہ پورے ہو جائیں وہ معانی اللہتی یطلقو علیہ لفظ الاستعارتی تاکہ وہ معانی پورے ہو جائیں جن پر استعارے کے لفظ کا اطلاع کیا جاتا ہے استعارہ مسرحہ آ گیا تھا تو اب استعارہ تخیلیہ اور استعارہ بالکنائیہ کو ذکر کر دیں گے تو استعارے کے جن چیزوں پر استعارے کا اطلاع ہوتا ہے وہ پوری ہو جائیں گی فقالت و مصنی فرماتے ہیں قد یزمرت تشبیحو فی نفسی کبھی کبھا چھپائے جاتا ہے تشبیح کو نفس کے اندر ای فی نفسی معنی اللفظی افس المتقلمی یہ مالا نا پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ لفظ کتاب کے اندر ای فی نفسی معنی اللفظی بھئی فی نفسی معنی اللفظی معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا کسی لکھنے والے کی غلطی ہے یہاں آن یہ کسی اور نسخے میں موجود نہیں نہ شروحات میں یہ لفظ موجود ہے نہ دیگر مختصر کے نسخوں میں موجود ہے اور نہ ہی متول کے اندر یہ لفظ موجود ہے بھئی یہ کسی لکھنے والے کیس غلطی سے آیا مالا نا اگلا لفظ کیا ہے فی نفسی المتقلمی فی نفسی یہ لفظی مالا نا مختصر کا نہیں ہے مختصر کے دیگر نسخوں میں یہ لفظ نہیں ملتا بھئی ہاں متول میں موجود ہے متول میں علامت افتادانی یہاں پر کیا کرتے ہیں فی نفسی متقلم کا لفظ نکالتے ہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی جی تو چلیے مختصر میں نہیں متول میں البتہ ہے تو اس کو برقرار رکھیں البتہ یہ فی نفسی معنی اللفظی یہ تو یہاں درست ہی نہیں بنتا تو کبھی کبھار تشبیح کو چھپاتا ہے فی نفسی فی نفسی متقلمی کس کے اندر مولانا متقلم کے نفس میں چھپائے جاتا ہے تشبیح کو لہذا تصریح نہیں کی جاتی اس کے ارکان میں سے ارکان تشبیح کتنے ہیں مولانا چار مشبہ مشبہ بھی اور وجہ تشبیح اور عذاب تشبیح چار ہیں مولانا اور یہ استعارہ دل کے نائے میں صرف کس کو ذکر کرتے ہیں مشبہ کو میں نے کہا مات درندے جیسی ہے میں نے صرف موت کو ذکر کیا انشبت المنی تو تشبیح دی تھی ہے نہیں موت کو کس کے ساتھ تشبیح دی درندے کا ذکر ہے عدات تشبیح ہیں وجہ تشبیح ہے صرف کون ذکر ہے مشبہ فلا يسر رہو بشایم من ارکانی تصریح نہیں کی جاتی ارکان تشبیح میں سے کسی بھی چیز کی سول مشبہ علاوہ مشبہ کے وَأَمَّا وَجُوبُ یہ کہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض یہ مولانا ذکر کیا بھئی یہ بھی کیا ہے تشبیح اور آپ نے تشبیح کے اندر ذکر کیا تھا کہ مشبہ بھی کو کبھی بھی نہیں حضب کر سکتے ہمیشہ کیا رہے گا مشبہ بھی اس کو ذکر کرنا پڑے گا عدات تشبیح بھی حضب کر سکتے ہیں وجہ تشبیح بھی حضب کر سکتے ہیں مشبہ کو بھی حضب کر سکتے ہیں لیکن مشبہ بھی کو ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا ذکر کرنا پڑے گا تو یہاں پر تو اب آپ نے کیا کہا پھر مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی ذکر تو یہ کیسی تشبیح ہے آپ نے کہا نفس میں تشبیح دی ہے تشبیح اور مشبہ بھی ذکر کہتے ہیں بھئی وہ استلاحی تشبیح میں تھا وہ ذاتہ کس میں تھا استلاحی تشبیح میں تھا اور استلاحی تشبیح کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ استعارہ بالکنائیہ استعارہ تحقیقیہ اور تجرید کے طریقے پر نہ ہو ان تینوں طریقوں پر معلوم ہوا یہ اس سے الگ ہے مالانا تو وہ ذاتہ ان پر لاغن نہیں ہوگا وَأَمَّا وَجُوبُ ذِكْرِ المُشَبَّحِ بِهِ بَاقِ مَنَانَا مشبہ بِهِ کے ذکر کا جو وجوب تھا فَإِنَّمَا هِيَ فِي تَشْبِحِ المُصطلحِ یہ کس کے نرسہ صرف استلاحی تشبیح میں تھا وَقَدْ عَرَسْتَ أَنَّهُ غَيْرُ الْاستِعَارَةِ بِلْكِنَایَةِ اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ وہ تشبیح استلاحی کیا ہے استعارہ بلکنائیہ کے علاوہ ہے یاد ہے مالانا کے نیاد بھئی یہ تشبیح کی تحریف نکالو ذرا مالانا آپ کو دکھائیں بھئی صفحہ تین سو تیرہ نکالیں بھئی صفحہ تین سو تیرہ نکالیں بھئی دیکھو بھئی اَتَّشْبِحُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُشَارِكَةِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ آخَرَ فِي مَانًا وَالْمُرَادُ هَا هُنَا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْحِلِ تیرہ مشبہ کو بھئی پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ تشبیح دی گئی ہے کہتے ہیں بھئی کیا کیا جائے گا مشبہ بھی ہی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کر دیا جائے گا مشبہ کے لئے وَيُدَلُّ عَلَيْهِ اور دلالت کی جائے گی علی ذلك تشبیح المزمری وہ تشبیح جو نفس میں چھپی ہوئی ہے اس پر بِأَنْ يُسْبَتَ لِلْمُشَبَحِ عَمْرٌ کے ثابت کیا جائے مشبہ کے لئے ایسا عمر مختصن بالمشبہ بھی ہی جو خاص تھا کس کے ساتھ مشبہ بھی ہی کے ساتھ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَقُونَ هُنَا کَ عَمْرٌ مُتَحَقِقٌ حِصًا وَعَقْلًا بغیر اس کے کہ وہاں بھی کوئی عمر ایسا عمر متحقق ہو حصن یا عقلن یُسْبَقُوا عَلَيْهِ حِصْ مُزَالِقَ الْأَمْنِ جس پر اس عمر کے نام کا اطلاق ہو مالانا بھئی دیکھو مالانا میں نے کیا کہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے میں نے موت کے لئے کیا ثابت کر دیئے پنجے تو کیا موت کے لئے کوئی ایسی چیز ہے حصن یا عقلن جس پر پنجوں کا اطلاق ہو سکے ایسی چیز کوئی نہیں نہ حصن ہے نہ عقلن ہے جس پر کس کا اطلاق ہو سکے پنجوں کا اطلاق ہو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی ایسا عمر متحقق نہ ہو نہ حصن نہ عقلن جس پر اس عمر کے نام کا اطلاق ہو سکے جو کس کے لئے تھا مالانا مشبہ بھی کے لئے جو چیز لازم تھی اس جیسے کوئی چیز مشبہ کے لئے نہ ہو جس پر اس لازم کے نام کا اطلاق ہو سکے فَيُسَمَّتْ تَشْبِحُ الْمُزْمَرُ فِي نَفْسِ اِسْتِعَارَةً بِالْقِنَایَةً تو وہ تشبیح جو چھپی ہویا نفس کے اندر اس کو اِسْتِعَارَةً بِالْقِنَایَةً کہتے ہیں اَوْ مَقْنِي آنحَا یا کیا کہتے ہیں مَقْنِي آنحَا کہتے ہیں بھئی اس کو اِسْتِعَارَةً کیوں کہتے ہیں اور بِالقِنَایَةً یہ قِنَایَةً کی خید کیوں ہے اس کے نام میں بتلا رہے ہیں اَمَّا الْقِنَایَةً تو قِنَایَةً اس لئے کہتے ہیں فَلِيَنَّهُ لَمْ يُسَرَّحْ بِهِ اس لئے کہ تشبیح کی تصریح نہیں کی گئی تشبیح کی تصریح عبارت میں نہیں ہے بلکہ دلالت کی گئی ہے صرف تشبیح کے اوپر مشبہ بھی کے خواست کو ذکر کر کے مشبہ بھی کا خاصتہ ذکر کر کے ہم نے صرف کیا کی اس بار تشبیح ہے عبارت میں انشبت المنی یا تو اثر رہا نہیں صرف اس تشبیح پر دلالت کی گئی ہے کس کے ساتھ مشبہ بھی کے لازم کے ساتھ مشبہ بھی کے مشبہ بھی کا لازم یہ پنجے بتلا رہا ہے کہ یہاں کیا موجود ہے تشبیح موجود ہے تو دیکھو غیر مصرح ہوئی تو کنایتاً آئی تشبیح کیا آئی کنایتاً آئی مولان تو اس پر دلالت کی جاتی ہے بھی ذکر خواستی ہی اے خواستی المشبہ بھی واللوازمی مشبہ بھی کے خاصتے اور لوازمات کے ساتھ اس تشبیح پر دلالت کی جاتی ہے وعمل استعارتو اور باقی اس کا نام استعارہ کیوں وہ ہے بھئی بلکی نایت یہ کنایت نابجہ تو بتا دی کہتے ہیں فَمُجَرَّدُ تَصْمِيَةٍ یا رحمت اللہ فَمُجَرَّدُ تَصْمِيَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الْمُنَاثِبَتِ یہ صرف نام ہی ہے استعارہ اس کا صرف نام ہی ہے خَالِيَةٍ عَنِ الْمُنَاثِبَتِ اس کی کوئی مناسبت اس کے ساتھ ہے بس نام اس کا استعارہ پڑ گیا ورنہ دراصل یہ تو استعارہ ہے ہی استعارہ تو کس کو کہتے تھے لفظ کس کے اندر استعمال ہو غیر موضوع لہو میں اور یہاں کوئی غیر موضوع لہو میں استعمال ہے نہیں تو بس ویسے نام استعارہ ہے مناسبت کوئی نہیں اس سے وَيُسَمَّا اچھا یہ تو تھا استعارہ بلکن آیا وَيُسَمَّا اِثْبَاتُ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُقْتَسِ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ استعارہ تن تخیلیتن اور وہ جو آپ نے ثابت کیا عمر مختص بالمشبہ بھی وہ چیز جو خاص ہی کس کے ساتھ مشبہ بھی کے ساتھ اس کو آپ نے کس کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ مستعار لیا گیا مشبہ کے لئے ذَلِكَ الْأَمْرُ الْلَّذِي وہ چیز يُقْتَسُ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ جو خاص ہی کس کے ساتھ مشبہ بھی تو دیکھو پنجے خاص تھے درندے کے ساتھ لیکن ہم نے مستعار لے لئے کس کے لئے موت کے لئے وَبِهِ يَكُونُ کَمَالُ المشبَّهِ بِهِ اَوْ قِوَامُهُ فِي وَجْهِ الشَّبَهِ اور اسی کے سبب سے مشبہ بھی ہی کا کمال ہوگا یا خیوان ہوگا اس کا وجہ تشبیح کے اندر دیکھو دو چیزیں ہیں ملانا یہاں میں نے کہا موت کو میں نے تشبیح دی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ اور وجہ تشبیح کیا ہے وجہ تشبیح کیا ہے جیسے درندہ انسان کو کسی چیز کو ختم کر دیتا ہے حلاق کر دیتا ہے اسی طرح موت بھی کیا کر دیتی ہے حلاق کر دیتی ہے تو وجہ تشبیح ہے احلاق مالانا اچھا تو یہ جو مشبہ بھی ہی کا لازم کیا تھا جس کو میں نے ثابت کیا مشبہ کے لئے کیا تھا پنجے کیا تھا آپ یہ جو پنجے ہیں درندے کے اگر پنجے ہوں گے تو وہ کامل طور پر حلاق کر سکے گا اگر پنجے نہیں تو وہ کامل طور پر احلاق اس میں کامل نہ رہا بھئی حلاق تو پھر بھی کر سکتا ہے اس کے دانت بڑے ہیں مالانا کسی چیز کو لیکن کامل طور پر احلاق کب آیا جائے گا جب پنجے بھی ہوں جو دیکھو کامال وجہ تشبیح کامل ہوئی مالانا کس کے اندر مشبہ بھی ہی میں وہ وجہ تشبیح وجہ تشبیح کیا تھا احلاق کیا احلاق اور احلاق مشبہ بھی ہی میں کیسے کامل ہوگا پنجوں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے پنجوں کے ساتھ اور کبھی کبار مالانا وجہ تشبیح تو یہ وجہ تشبیح میں مشبہ بھی ہی کامل ہوتا ہے کبھی اس لازم کی وجہ سے اس لازم کی وجہ سے مشبہ بھی ہی کامل ہو رہا ہے کون ہے مشبہ بھی لازم پنجے پنجوں کی وجہ سے کون کامل ہو رہا ہے یعنی وہ درندہ کس چیز کے اندر کامل ہو رہا ہے ہلاکت میں کبھی کبھار اس لازم کی وجہ اس سے کامل ہوگا اور کبھی کبھار اس لازم کی وجہ سے وجہ تشبیح پائی جائے گی اگر وہ لازم ہے جو وجہ تشبیح ہے اگر وہ لازم نہیں تو وجہ تشبیح بھی نہیں ہوگی یہ دو قسمیں ہیں آگے ان کا ذکر آئے گا مولانا سلیہ جی اچھا تو مولانا بات چل رہی تھی استعارہ بالکنائیہ استعارہ بالکنائیہ کس کو کہتے ہیں کہ نفت میں تشبیح دی جائے ایک قسم کو دوسری چیز کے ساتھ اور مشبعہ کو ذکر کیا جائے اور مشبع بھی کو ذکر اور اس تشبیح پر دلالت کی جائے کس چیز کے ساتھ کہ ثابت کیا جائے مشبعہ کے لیے مشبع بھی کے کسی لازم کو کسی لازم کو پھر اس کے بعد بتوڑا ہے کہ استعارہ تخیلیہ جو ہے استعارہ بلکنائے کی وجہ تصمیہ بتلائی استعارہ کیوں کہتے ہیں اور بلکنائے کیوں کہتے ہیں تو بتلائے استعارہ اس کا ویسے ہی نام ہے حالانکہ یہ استعارہ نہیں اور بلکنائے اس لیے کہ اس میں تشبیح کی صراحت نہیں ہے بلکہ کنایتاں کیا موجود ہے تشبیح موجود ہے اور اس کے لئے وجہ تصمیہ ذکر کی استعارہ تخیلیہ کی کہ ہاں اس کے اندر استعارہ موجود ہے اس لیے کہ وہ چیز جو لازم تھی مشبہ بہی کے لیے اس کو ہم نے مستعار لے لیا کس کے لیے مشبہ پنجے لازم تھے درندے کے لیے ہم نے مستعار لے لیے کس کے لیے موت کے لیے تو اس میں استعارہ موجود ہے تو وہ امر وَبِهِ يَقُونُ كَمَالُمُشَبَّهِ بِهِ اَوْ قِوَامُهُ فِي وَجْحِشَبَهِ مَالَانَا یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو قسم پر ہے مالا نا کتنی قسم پر ہے وہ امر مختص وہ چیز جو آپ نے وہ لازم مشبہ بہی کا جس کو آپ نے کس کے لیے ثابت کیا مشبہ کے لیے ثابت کیا جیسے گزشتہ مثال میں کیا تھا کیا چیز لازم تھی مشبہ بہی کی جس کو کس کے لیے ثابت کیا مشبہ کے لیے تو اب دیکھو وجہ تشبیہ جو ہے یا تو وہ جو لازم جو آپ نے ذکر کیا اس لازم کی وجہ سے وجہ تشبیہ میں کمال آتا ہے مشبہ بہی میں بھی کیا آتا ہے اور وجہ تشبیہ کیا تھی یہاں پر حلاف کرنا کیا کرنا تو پنجے ہوں گے تو یہ حلاف کرنا کامل طور پر ہوگا ورنہ کامل طور پر نہیں ہوگا تو کبھی کبار وہ لازم جو ہے وہ عمر مختص جس کو آپ نے ثابت کیا کس کے لیے مشبہ کے لیے اس کی وجہ سے مشبہ بہی میں وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے کامل ہوتی ہے اور کبھی کبار اس کی وجہ سے وجہ تشبیہ پائی جاتی ہے اگر وہ نہیں تو وجہ تشبیہ بھی نہیں ہوگی سمجھ جائے تو کبھی اس کی وجہ سے کمال آئے گا اس کے اندر والا نا اور کبھی اس کی وجہ سے قیوان ہوگا وجہ تشبیہ کا قیوان کہتے ہیں اجزاء ترکیبی کو کس کو اجزاء ترکیبی کو آگے مثال آئے گی وہاں آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی دیکھتے جی تو پہلا جب کی اندر مولانا مشبہ بھی ہی میں کمال آتا ہے مولانا کس کے سبب سے اس ہو لازم کی وجہ سے اس کی مثال ہے کما فی قول الحزلی جیسے کہ حزلی شایر کا قول ہے مولانا یہ ابو زعیب ہے ان کا نام ابو زعیب مولانا اور یہ مخضرمین میں سے ہے مولانا دور جاہلیت بھی انہوں نے پایا اور اسلام کو بھی پایا اور مسلمان ہوئے مولانا لیکن صحابیت کے شرف سے محروم ہے مولانا کبھی قدار مولانا چند لمحوں کی تاخیر اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے انسان کو یہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پہنچی تو میں نے وہ رات بڑی مشکل سے طویل ترین رات میں نے اپنے زندگی کی کاٹی پریشانی کی وجہ سے اور صبح ہی صبح میں رہانہ ہوا مدینہ منورہ کی طرح زمانے میں تو سفر بھی کئی دن ہوتا تھا کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا تو مدینہ منورہ میں ملانا چیخ و بکار مچی ہوئی تھی ہر طرف آہو بکار بھی شورو ہوگا تھا میں نے پتا کیا کہ کیا بات ہے لوگوں نے مجھے بتایا کہ نبی قریم وفات پا چکے ہیں بھئی دیکھو چند لمحات کی تاقیص سے کیا ہو رہے شرف سخابیت سے محروم رہے گئے یہ اشیر ہے مالانا آگے اس کا یہ خبیلہ غزیل کے تھے بھئی اس لئے غزیل کہا آرہ یہ شیر ہے مالانا دیکھئے وَإِغَلْ مَنِيَّتُ انشبت اور جس وقت موت گاڑ دے انشبت اے آلہ ختم مالانا گاڑنا جس وقت موت گاڑ دے ازفارہ اپنے ناخنوں کو الفیت قل تمیمت لا تنفہ سپائے گاہ ہر تعویز جو ہے لا تنفہ وہ غیر نافع ہے جب موت اپنے پنجے گاڑ دے تو پھر کوئی تعویز وغیرہ نفع نہیں دیتا مالانا یہ شیر اس پر کہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہے جب ان کے ایک ہی سال کے اندر مالانا پانچ بیٹے وفات پا گئے پانچ بیٹے اندازہ لگائیں کتنے غم کے حالت ہوگی تو اس پر یہ شیر وہ کہتے ہیں کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دے تو تمام تعویزات کیا ہیں اپنے اثر ان کا ختم ہو جاتا تو الفیت قل لتمیمت تو پائے گا ہر ایک تعویز کو لا تنفع کہ وہ نفع نہیں دیتا خرزہ کہتے ہیں مالانا بیتحریک الراہ مالانا یا بسکون الراہ بیتحریک الراہ زیادہ مستحق تو خرزہ کہتے ہیں دھاگے میں پروئی ہوئی چیز کو خرزہ کس کو کہتے ہیں الخرزہ تو دھاگے میں پروئی ہوئی چیز ہے جس کو تعویز بنایا جاتا ہے تمیمہ کا معنی بسکتا ہے تعویز کو کہتے ہیں مالانا ایزا آلق الموت جب گارد موت مخلبہ اپنے پنجے فیشے ان کسی چیز کے اندر لیز خب بھی ہی تاکہ اس کو لے جائے یعنی حالات کر دے بطلت عندہ الحیل تو اس وقت تمام حیلے تمام ترقیبیں ختم ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں کوئی ترقیب کام نہیں آتی شب بحل حضلی یو فی نفسی تشبیدی ہے حضلی شاعر نے اپنے نفس کے اندر المنی یا تاکس کو موت کو بس سبوعی درندے کے ساتھ کس چیز میں فی اغتیال نفوس بالقحری والغلبت اغتیال کا معنی احلاق مالانا بخبری میں مارنا کسی چیز کو فی اغتیال نفوس نفسوں کو حلاق کرنا بالقحری قحر زبردستی زبردستی اور غلب ساتھ مالانا من غیر تفرقت بین نفاع و ضرار کس میں کوئی فرق نہیں کرتے کسیر نفع اور کسیر ضرر نفع مبالغ کسی ضرر موت کسی میں کوئی فرق نہیں کرتی کوئی شخص بے انتہا نفع دینے والا ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی کوئی بے انتہا ضرر دینے والا ہو اس کو بھی کسی میں کوئی فرق نہیں پڑھ دینے والا وَلَا رِقَة لِمَرْحُومِن رِقَة کہتے ہیں مرحوم ترس کھانا مرحوم جس پر ترس کھایا جائے کوئی ایسا شخص جس پر ترس کھاتا ہو ہر شخص موت اس پر ترس نہیں کھاتی جب وقت آتا لے جاتی ہے وَلَا رِقَة لِمَرْحُومِن اور کوئی نرمی رِقَة قلب یعنی ترس نہیں ہوتا لِمَرْحُومِن جس پر رحم کیا جائے وَلَا بُقْيَا عَلَى ذِي فَضِيلَتٍ بُقْيَا اسم ہے معنی نا ابقا سے ابقیتو ابقیتو کا سلح علا آجائے ابقیتو عَلَى قُلَانِن تو معنی ہوتا ہے ترس کھانا رحم کرنا بھئی وَلَا بُقْيَا تو یہ اسم ہے وَلَا بُقْيَا عَلَى ذِي فَضِيلَتٍ اور کوئی رحم نہیں کیا جاتا کسی فضیلت والے پر یعنی کسی کمزور کو بھی نہیں چھوڑتی اور کسی فضیلت والے کو بھی نہیں چھوڑتی فَأَثْبَتَ لَهَا فَثَابِتْ کیا حَضَلِي نَيْا لِلْمَنِيَتِ مُوت کیا ثابت کیا الْعَذَفَارَ نَاخُن ثابت کیا الَّتِي کامل نہیں ہوتا وہ احلاق یعنی حالات کرنا ہے کس کے اندر درندے میں بیتونی ہاں بغیر ناخنوں کے درندہ ناخنوں کے بغیر کامل طور پر حالات کرنے والا بھئی حالات تو پھر بھی کر دے گا لیکن حالات کرنے میں کامل نہیں ہے تو دیکھو دوسری قسم آئے گی کہ وہاں پر اس لازم کے بغیر وجہ تشبیحی نہیں ہوگی یہاں لازم جو ثابت کیا موت کے لئے کیا لازم ثابت کیا پنجے ان پنجوں کے بغیر بھی وجہ تشبیح ہے وجہ تشبیح کیا تھی اے حلاق کیا تھی حلاق کرنا تو یہ پنجے نہ ہو تو بھی کیا ہے موت بھی حلاق کرنے والی درندہ پھر بھی کیا ہے درندہ حلاق کرنے والا ہے تو پنجے نہ ہو درندہ پھر بھی حلاق کرنے والا ہے کیونکہ اس کے دانت وغیرہ ہیں لیکن کامل طور پر حلا کرنے والا وہ تب ہوگا جب بنجے بھی ہوں تو دیکھو کمال آیا مشبہ بہی میں کس چیز کے اندر وجہ ہے تشبیح میں اس عمر مختص کی وجہ سے تاقیقا للمبالغتی فی تشبیحی قوت پیدا کرتے ہوئے مبالغتی اندر تشبیح کے اندر سمجھ میں آئے بھائی تحقیق مبالغتی کی تحقیق کرتے ہوئے یا یوں کو اس تشبیح کو ثابت کرتے ہوئے تحقیقا کا کیا معنی ثابت کرتے ہوئے مبالغتی کو تشبیح کے فتشبیح المنیتی بسطبعی فتشبیح موت کی درندے کے ساتھ استعارتن بالکنایتی یہ استعارہ بالکنایتی ہے وَإِثْبَاتُ الْأَزْفَارِ لَهَا استعارتن تخییلیتن اور اس کے لئے ناخنوں کا ثابت کرنا یہ استعارہ دخیلیہ ہے وَكَمَا فِي قَوْلِ الْآخَرِ جیسے کہ ایک اور شاعر کے قول میں ہے وَلَئِنَّ تَخْتُ بِشُقْرِ بِرِّكَ مُفْسِحًا فَلِسَانُ حَالِ بِشِقَایَتِ اَنْتَقُو وَلَئِنَّ تَخْتُو اور اگر میں کلام کروں اگر میں بولوں بھئی مفتحان اب صحیح سے ہو کے کیا معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا اس حال میں کہ میں ظاہر کرنے والا ہوں بِشُقْرِ بِرِّكَا کس چیز کو آپ کی نیکی کے شکر کو آپ کی نیکی کے شکر کو میں ظاہر کروں آپ نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے تو اگر میں گفتگو کروں باتیں کروں اور بیان کروں ان کو فَلِسَانُ حَالِ بِشِقَایَتِ اَنْتَقُو تو میرے حال کی جو زبان ہے وہ شکایت کو زیادہ بیان کرنے والی ہوگی وہ زیادہ اس کو سمجھ میں ہے تو یہ جیسے مثلا شاعر گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ نے اس سے کہا ہم نے تجھے اتنے آتایا دیئے بھئی آپ نے ابھی تک ہمارا ہماری تعریف نہیں کی ہمارا شکریہ آدھا نہیں کیا آپ ہماری تعریف نہیں کرتے تو شاعر کہنے لگا اگر میں زبان سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا بھی رہوں تو بھی میری حالت آپ کی خلاف شکایت کرتی رہے گی آپ کے آتایا زیادہ ورنہ یہ میرے پھٹے پرانے کپڑے نہ ہوتے یہ میرے پھٹے پرانے کپڑے یہ میری حالت کیا ہے آپ کے خلاف کیا کر رہی ہے شکایت کر رہی ہے تو اگر میں زبان سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا رہوں تو میری حالت کیا کر رہی ہے وہ شکایت کر رہی ہے فلسان و حالی تو میری حالت کی زبان جو ہے بھی شکایتی انتقو وہ شکایت کے ساتھ زیادہ تقلم کرنے والی ہے شب بہر حال ابھی انسان متقلمین بھئی تشبیدی حال کو شاعر نے کس کے ساتھ بھئی کیا کہا شاعر نے لسان و حالی میری حالت کی زبان بھئی حالت کی کوئی زبان ہوتی ہے نہیں معلوم ہوں اپنے حالت کو وہ تشبیح دے رہا ہے انسان متقلم کے ساتھ کس کے ساتھ انسان متقلم کے ساتھ اور انسان متقلم کے لئے کیا لازم ہے زبان لازم ہے تو اس کو ثابت کر دیا کس کے لئے حال کے لئے کس کے لئے حال کے لئے تو مشبہ بھی کہ لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کیا کس کے ساتھ انسان متقلم کے ساتھ بھئی کس چیز کے اندر کہتے ہیں فی دلالت علی المقصودی دلالت علی جیسے مولانا حال کیا کرتا ہے مولانا دلالت علی المقصود کر دیتا ہے اسی طرح انسان متقلم کیا کرتا ہے مقصود پر کیا کرتا ہے بھئی انسان جب بات کرتا ہے تو اپنے مقصود پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے اسی طرح حال بھی کیا کرتا ہے مقصود پر دلالت کرتا ہے تو یہ وجہ تشبیح ہے وَهُوَ اِسْتِعَارَةٌ بِلْكِنْ آیَتِ اور یہ کونسا استعارہ ہے استعارہ بِل تو دیکھو فالحسان وحال حال کو تشبیح دی انسان کے ساتھ اور انسان کا ذکر ہے انسان متقلم کا ذکر صرف مشبہ ذکر یہ سیارہ ملکن آیا فَأَتْبَتَ لَهَا فَثَابِتْ کر دیئے لِلْحَالِ حَال کے لئے حَال مُعَنَا سِسْتِمَعِئِ ہے کیا ثابت کیا الْلِسَانَ حَال کے لئے کیا ثابت کی مولانا شاہد نے زبان ثابت کی بھئی اب بتائیے مولانا مشبہ کون حَال مشبہ کون مشبہ بھی انسان متقلم صرف انسان نہیں انسان متقلم وجہ تشبیح کیا دلالت علی المقصود وجہ تشبیح کیا اب یاد رکھو انسان ایک چیز پر دلالت دو طریقوں سے کر سکتا ہے یا تو وہ دلالت کرے گا بات کے ذریعے تکلم کرے گا تو کسی چیز پر دلالت کرے گا یا اشارے سے کرے گا کیا کرے گا آپ نے مجھ سے کچھا زید کی در ہے میں نے اشارہ کر دیا صرف دلالت ہوئی یا نہیں مولانا زید سے دلالت یا آپ نے کچھا زید کی در ہے میں نے کہا وہ دروازے کے پاس دلالت ہوئی یا نہیں مولانا تو انسان دلالت دو طریقے سے کر سکتا ہے یا زبان سے کرے گا یا کس سے اشارے سے کرے گا لیکن شاعر نے کہا انسان متقلم منمو مطلق انسان نہیں صرف کونسا انسان مراد ہے جو بولنے والا ہے اشارہ کرنا انسان بھی نہیں مراد صرف کونسا انسان ہے تو معلوم ہوا جب صرف بولنے والا انسان تو اس کی دلالت صرف کس کے ساتھ ہوگی صرف بولنے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اشارہ کرنے کے ساتھ کیونکہ ہم نے کہا متقلم ہو مشیر نہ ہو اشارہ کرنے والا نہ ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب وجہ تشبیح کیا تھی مولانا دلالت علی المقصود وجہ تشبیح کیا تھی دلالت علی المقصود اچھا اس مشبہ بھی ہی کہ کس لازم کو آپ نے ثابت کیا تھا مشبہ کے لئے مشبہ بھی ہی کو کیا لازم تھا جس کو آپ نے مشبہ کے لئے ثابت کیا زبان کو کس کو زبان کو اب یہ زبان جو ہے مولانا یہ ہے تو اس کی وجہ سے وجہ تشبیح ہے انسان متقلم میں کیا ہے زبان ہے تو کیا پائی جائے کہ دلالت علی اور اگر زبان ہی نہیں ہے تو پھر دلالت علی مقصود ہو سکتی ہے اشارہ جو تو ہم نے کہا اشارہ کی بات ہی نہیں یہاں صرف انسان متقلم کی بات ہو رہی ہے انسان مشیر کی بات یا مطلق انسان کی بات تو اس کی دلالت علی مقصود صرف زبان کے ساتھ ہوگی تقلم کے ساتھ ہوگی تو یہاں پر وہ لازم جس کو ثابت کیا کس کے لئے مشبہ کے لئے یہ لازم کی وجہ سے ہی وجہ تشبیح ہے کس میں مشبہ بھی میں یہ لازم ہے تو مشبہ بھی میں وجہ تشبیح ہے یہ لازم نہیں تو مشبہ بھی میں وجہ تشبیح تو دیکھو یہاں پر قیوان میں وجہ تشبیح نہیں پایا جائے گا ہمارا نام وجہ تشبیح کا قیوان اس کا اجزاء ترکیبی ہی ختم ہو گیا وجہ تشبیح کیا تھی دلالت علی مقصود زبان ہے تو دلالت علی مقصود ہے تو دلالت اللہ مقصود بھی تو فرق ہوا دونوں میں دیکھو پچھلے میں تھا پنجے پنجے نہ بھی ہوں والانا پھر بھی کیا ہے اس کے اندر وجہ تشبیح احلاق موجود تھا لیکن یہاں پر والانا لسان نہ ہو تو دلالت اللہ مقصود ہے ہی تو دونوں میں فرق ہوا سمجھ میں آیا ہے بھائی فَأَصْبَتَ لَهَا اِلِلْحَالِ اللِّسَانَ پا ثابت کر یہ حال کے لئے لسان کو جس کے سبب سے کیا ہے دلالت کا قیوام ہے اس کے اجزاء ترکی بھی ہیں فیہی کس کے اندر مشبہ بھی اَلِلْنِسَانِ یعنی انسان متقلم کے اندر وَحَاذَا الْإِثْبَتُ اِسْتِعَارَةٌ تَقْحِيلِيَةٌ اور یہ اس بات کیا کہلاتا ہے کہ مشبہ بھی کے لئے مشبہ کے لازم کو ثابت کیا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تَقْحِيلِيَةٌ بھئی دیکھو میں نے کیا کہا موت نے اپنے پنجے گار دی موت سے کیا مراد ہے موت سے موتی مراد ہے پنجوں سے کیا مراد ہے پنجے ہی مراد ہے تو مجاز ہے بلکہ کیا ہے اپنے حقیقی معنی میں فَالَحَاذَا بِنَابَرِ اس کے کلوں من لفظ ازفار والمنیتی ازفار اور منیتی دونوں میں سے ہر ایک لفظ حقیقتن مستعملتن فی ماناہ الموضوعی لہو دونوں میں سے ہر ایک حقیقت ہے جو استعمال ہو رہی ہے اپنے معنی ہے موضوع لہو میں وَلَيْسَفِلْ کَلَامِ مَجَازٌ لُغَوِيَن اور کلام کے اندر مجاز اللغوی ہے ہی نہیں وَلَيْسَعَرَةُ بِالْقِنَائَةِ وَلَيْسَعَرَةُ تَقْحِيلِيَةُ فَعَلَانِ مِنَ اَفْعَلِ الْمُتَقْلِّمِ وَلَيْسَعَرَةُ بِالْقِنَائَةِ اور استعمال تَقْحِيلِيَةَ متقلم کے افعال میں سے دو فیل ہیں مولانا متقلم کے افعال میں سے یہ صاحب تلخیص کے نئمبر صاحب کے مطابق بات کر رہے ہیں صاحب تلخیص نے کیا کہا استعارہ بِالْقِنَائَةِ کس کو کہتے ہیں نفس کے اندر تشبیح دینا تو یہ کس کا کام ہے تشبیح دینا متقلم کا اور مشبہ کے لئے مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کرنا یہ بھی کس کا کام ہے متقلم کا تو یہ دونوں والا نام استعارہ بِالْقِنَائَةِ اور استعارہ تَقْحِيلِيَةَ فِعَلَانِ یہ دو فیل ہیں مِنَا فَعَلِ الْمُتَقْلِمِ یہ متقلم کے افعال میں سے متلازمانی اس لئے کہ تخیلیہ کے لئے واجب ہے کہ وہ قرینہ ہو کس کے لئے استعارہ مکنیہ کے لئے یا استعارہ بِالْقِنَائَةِ قرینہ ہمیشہ کیا ہے استعارہ استعارہ بِالْقِنَائَةِ آپ کو کیسے پتا چلا بھئی موت کو میں نے تشبیح دیا درندے سے پنجو نے بتایا اور یہ پنجو کا ذکر کیا ہے یہ استعارہ تخیلیہ یہ کیا ہے تو مولانا استعارہ تخیلیہ کے لئے واضح ہے کہ وہ قرینہ ہو کس کے لئے استعارہ بِالْقِنَائَةِ کے لئے اور استعارہ بِالْقِنَائَةِ کے ساتھ لازم ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہو تخیلیہ ہو دونوں جنسے کے ساتھ لازم ہیں یہ جب وہیں کہ تخیلیہ کے لئے واجب ہے کہ وہ قرینہ ہو مکنیہ کے لئے قطعی طور پر جو مکنیہ ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہو تخیلیہ ہی ہو قطعی طور پر بات سمجھ میں آئی بھائی مانو ہوا استعارہ مصنف کی بات میں مصنف نے کیا کہا شارح نے استعارہ بالکنائہ جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگا اور جہاں استعارہ تخیلیہ ہوگا وہاں اور استعارہ تخیلیہ کس کو کہتے ہیں مشبہ بھی کہ لازم کو کس کے لئے ثابت کرنا مشبہ کے لئے ثابت کرنا مانو ہوا آپ کی بات ایک بات کپا پہ چلا کیا کہ جہاں بھی استعارہ تخیلیہ آئے گا وہاں کیا آجائے گا استعارہ بالکنائہ بھی آجائے گا کیونکہ دونوں ہی دوسرے کے لازم ہیں کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں استعارہ تخیلیہ تو آ رہا ہے اور اس تحارہ بلکن آیا نہیں آیا دیکھئے بھئی فَمِثْلُ قَوْلِنَا پس ہمارا اس قسم کا قول اَذْفَارُ الْمَنِيَتِ شَبِيْحَتِ بِالصَّبُعِ اَحْلَقَتْ فُلَانًا اَذْفَارُ الْمَنِيَتِ موت کے پنجونے وہ موت الشبیحة بِالصَّبُعِ جو مشابہ ہے کس کے درندے کے ساتھ تو وہ موت جو مشابہ ہے درندے کے ساتھ جو نے احلقت فلانا فلان کو کیا کر دیا خلا کر دیا تو دیکھو مارانا یہاں پر موت کے لئے کیا ثابت کیے پنجے ثابت کیے تو مشابہ بہی کا لازم ذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ استعارہ تخیلیہ تو ہے لیکن استعارہ بلکن آیا کیوں استعارہ بلکن آیا کس کو کہتے تھے کہ نفع کے اندر تشبیح دی جائے اور مشابہ ذکر ہو مشابہ بہی ذکر یہاں پر تو مشابہ بھی ذکر ہے مشبہ بھی بھی ذکر ہے المنیہ بھی ذکر ہے اور اشبیہتی بھی سب اور سبو کا تذکرہ بھی موجود ہے معلوم ہو یہ استعارہ بلکہ نایا تو دیکھو استعارہ بلکہ نایا نہیں اور استعارہ تقیلیہ موجود عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ نہیں کہا کہ لازم نہیں آئے گا ہم نے لازم کی بات نہیں ہم نے استعارہ تقیلیہ کی بات کی یہ یوں کہیں مولانا صرف نام کا فرق ہے اگر آپ نے دیکھو مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا کس کے اندر استعارہ بلکہ نایا میں مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا کس کے لئے مشبہ کے لئے کس میں استعارہ بلکہ نایا میں تو یہ کہلائے گا استعارہ تقیلیہ لیکن اگر آپ نے مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا مشبہ کے لیے کس میں تشبیح وغیرہ اور چیزوں میں ثابت کیا تو پھر ہے تو وہی چیز لیکن اب وہ استعارہ تقریلیہ نہیں کہلائے گی بلکہ کیا کہلائے گی ترشیح کہلائے گی ترشیحی کہلائے گی سامنے میں آیا بھائی تو وہ ترشیح تو مشبہ کے لازم مشبہ بھیہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کرنا مشبہ کے لیے اگر یہ استعارہ بھی کنایا کے ساتھ ہو تو کیا کہلائے گا جہاں تخیلیہ کہلائے گا اور اگر یہ تشبیح کے اندر ہو تو کیا کہلائے گا ترشیح کہلائے گا یا کسی اور چیز میں ہو فَلَا يَكُونُ تَرْشِحًا يَكُونُ تَرْشِحًا لِلتَشْبِحِ تو یہ کیا بن گیا مولانا ترشیح ہوا کے لئے تشبیح کے لئے كَمَا أَنَّ أَطْوَلُكُنَّ فِي قَوْلِهَا جیسے کہ یہ لفظ آ رہا ہے حدیث کے اندر بھئی تفتہ ذانی کہ مشبہ بھی کہ لازم کو مشبہ کے لئے کیا کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا ہے تو یہ سیارہ بل کنایا میں ہو تو کیا کہلاتا ہے سیارہ تخیلیہ اور اگر یہی لازم ثابت کیا جائے تشبیح کے اندر تو کیا کہلاتا ہے ترشیح کہلاتا ہے کہتے ہیں یہ صرف تشبیح میں نہیں ہوتا بلکہ مجاز میں مجاز مرسل کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے مجاز مرسل جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے علاقہ تشبیح کا نہیں ہوتا علاقہ تشبیح کا نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی کیا کیا جاتا ہے ایک چیز جو کس کے ساتھ لازم تھی موضور لہو اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے کس کے لیے بھئی مجاز کس کو کہتے ہیں لطف کو کس میں استعمال کرنا اس غیر موضور لہو اور موضور لہو میں تو دیکھو اور اس کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے ایک چیز جو لازم تھی موضوع لہو کے ساتھ اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے کس کے لئے غیرے موضوع لہو کے لئے ثابت کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے لازم کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو ترشیح صرف تشبیح میں نہیں آتی بلکہ کس کے اندر مجاز ہے موصل کے اندر بھی آتی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی جیسے حدیث میں آیا جیسے کہ حضور علیہ السلام کی اس قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث حضور نے اضوائے متحرات سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے تیز ہوگی لحوقا بھی میرے ساتھ ملنے کے اعتبار سے جو زیادہ زیادہ سخابت کرنے والی ہوگی یدن یدن باعتبار نعمت کے زیادہ سخابت کرنے والی ہوگی باعتبار نعمت کے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقعات کی قریب فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے میری ملاقات کیسے ہوگی جو تم میں سے سب سے زیادہ سخابت کرنے والی ہے بھئی تو یہ پیشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور ازواج متحرات میں کون سب سے زیادہ سخی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضور کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انتقال بھی کن کا ہوا حضرت زینب رضی اللہ حضور نے فرمایا تم نے سب سے زیادہ تیز لحوقاً ملنے کے اعتبار سے کس کے ساتھ ملنے کے اعتبار سے بھی میرے ساتھ اطول کننا جو تم نے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے یدن بیعتبار کس کے نعمت کے بیعتبار نعمت کے اطول اطول ہے والا نا طول سے ہے کس سے طول اور طول کہتے ہیں آتا کرنا ایک ہے طول ایک ہے طول طول کا معنی لہمائی اور طول کا معنی آتا کرنا بخشنا کسی چیز کسی کو چیز دینا یدن ید کس کو کہتے ہیں مولانا ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہاں کیا مراد ہے بھئی نعمت مراد ہے تو ہاتھ بول کر نعمت مراد اور دونوں میں علاقہ کون سا سبب مسبب کا کیونکہ نعمت کس کے ذریعے دوسرے پہنچتی ہے مولانا ہاتھ کے ذریعے پہنچتی ہے علاقہ دونوں میں سبب مسبب کا آیا تو یہ کیا بن گیا مجازِ مرسل تو ید کب ہمیں ید ان کے اندر مجازِ مرسل ہے اور مجازِ مرسل ہے تو ید بول کر کیا مراد ہے نعمت تو ید کا معنی حقیقی وہ عضو انسانی ہے اور معنی مستعمل کون سا ہوا نعمت کیا ہوا معنی مستعمل نعمت نعمت تو یہاں پر ید سے وہ عضو انسانی مراد ہے یا کیا مراد ہے نعمت مراد ہے نعمت مراد اور ساتھ ذکر کس کو تمہارے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں تو غیر موضوع لہو میں ہے لیکن اس کے ساتھ ذکر کر دیا اطول کو اور اطول تو لازم ہے کس کے ساتھ صحاوت کس سے ہوتی ہے ہاتھ کے ساتھ تو اعطا ہاتھ کے ساتھ ہوگا تو ہاتھ جو معنی موضوع لہو کے ساتھ جو چیز لازم تھی اس کو کس کے لئے ذکر کر دیا غیر موضوع کیونکہ یہ کس معنی میں ہے غیر موضوع لہو میں اور اس کے لئے اطول کو ذکر کر رہے ہیں اور اطول تو لازم ہے کس کے ساتھ موضوع لہو کے ساتھ تو ایک چیز جو لازم تھی موضوع لہو کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا کس کے لئے غیر موضوع لہو کے لئے تو دیکھو یہ ترشیح ہے سمجھ میں آیا بھائی ترشیح للمجازی یہ کیا ہے ترشیح ہے کس کے لئے مجاز کے لئے خوز حازا اس بات کو اچھی طرح پکڑ لو مضبوطی سے یاد کر لو وَلَكِنْ تَفْصِیرَ لِسْتِعَارَةِ بِالْقِنْاَيَةِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُسَنِّفُ شَيْءٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ فِي قَلَامِ السَّلَفِ یہ تو تھی صاحب تلخیص تاریخ کر رہے تھے سیارہ بلکن آیا کی اب علامت اقتلانی بطلہ رہے ہیں کہ مصنف نے یہ نئی تاریخ کی سلف سے یعنی بزرگوں سے اس بارے میں متقدمین سے اس بارے میں کوئی بات اس قسم کی منقول نہیں انہوں نے اور تاریخ کی سیارہ بلکن آیا کی وہ کیا کہتے ہیں بھئی متقدمین دراصل سیارہ بلکن آیا کے اندر تین مذاہب ہیں ایک مصنف کا جو گزر گیا کہ نقض کے اندر تشبیح دی جائے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اور کس کو ذکر کیا جائے مشبہ کو تو یہ کیا کہلاتا ہے سیارہ بلکن آیا اور اس مشبہ کے لئے کس کی لازم کو ثابت کیا جائے مشبہ بھی کے لازم کی یہ کیا کہلاتا ہے سیارہ بلکن آیا کہلاتا ہے یہ تھا مصنف کا مذہب صلف بھئی متقدمین کے مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں سیارہ بلکن آیا کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو تشبیح دی جائے کس چیز کے ساتھ دوسرے چیز کے ساتھ پھر اس مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا جائے کس کے لئے مشبہ کے لئے کیسے اس سے آرے میں تھا والا نا عصد بول کر کیا مراد لیتے تھے رجلِ شجاہ تو یہاں بھی اسی طرح ایک چیز کو تشبیح دی دوسری چیز کے ساتھ اور یہ جو مشبہ بھی ہی ہے اس کے لفظ کو مستعار لے لیا کس کے لئے مشبہ کے لئے کس کے لئے مشبہ کے لئے مستعار لے لیا جاتا ہے اور پھر اس کے لازم کو ذکر کر دیا جاتا ہے جو دلالت کرتا ہے مقصود پر اس کے لازم کو کیا کر دیا جاتا ہے جو مقصود پر دلالت کرتا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں متقدمین یہ کہتے ہیں انشبت المنیت و از فارحہ موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے وہ کہتے ہیں المنیت کے یہاں پر استعارہ موجود ہے استعارہ بلکی نہ ہے کیسے کہ موت کو ہم نے تشبیح دی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تشبیح دی اور پھر اس درندے سبع کے لفظ کو مستعار لے لیا کس کے لئے کس کے لئے موت کے لئے اب لفظ بول لیں درندہ اور مراد کیا ہے موت لیکن ہم عبارت میں اس کو ذکر نہیں کرتے کہ ہم نے اس درندے کے لفظ کو مستعار لیا ہے کس کے لئے موت کے لئے بلکہ ہم صرف عبارت میں اس کے لازم کو ذکر کر دیتے ہیں کس کے لازم کو وہ مستعار کے لازم کو کس کے لازم کو مستعار کے لازم کو وہ کیا تھا درندہ تو درندہ کا لازم کیا ہے پنجے تو یہ پنجے بتلا رہے ہیں کہ ہم نے موت کے لیے سبوں کے لفت کو مستعار لے لیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ مشکل ہے دلیو دیکھیں پھر راتی آگئی عبارت میں ولیکن تفسیر الاستعار تھی بلکن آیا تھی لیکن تفسیر الاستعار بلکن آیا تھی بما اس چیز کے ساتھ جو کہ مصنف نے ذکر کی شیئن وہ ایسی چیز ہے لا مستند لہو فی کلام السلف جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کلام السلف کے اندر یعنی کسی سے یہ بات نقل نہیں کی گئی ولا ہوا مبنی على مناسبت لغویت اس کے اندر کوئی مناسبت لغوی بھی موجود نہیں ہے دیکھا اس کا نام استعارہ رکھا ہے مصنف نے کیا بتلایا بھائی صاحب علامت افتضانی نے آپ کو بتلایا کہ اس کا نام ویسے ہی استعارہ ہے دراصل اس کے اندر کسی چیز کو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہی نہیں کیا گیا وَمَانَا هَلْمَاحَوظُ مِنْ قَلَامِ سَلَفِ اور استعارہ بلکن آیا کہ وہ معنی جو محفوظ ہے سلف کے کلام سے وہ یہ ہے اللہ یسرح بذکر المستعاری کہ تصریح نہ کی جائے کس کے ذکر کے ساتھ مستعار آپ نے کیا کیا مولانا موت کے لئے کسی چیز کا لحظ مستعار لے لیا درندے کا لیکن اس درندے کے لحظ کے ہم نے سراحت نہیں کی بلکہ ذکر کر دیا جائے کس کو بلکہ ذکر کر دیا جائے اس کے ردیف اور ردیف مولانا کہتے ہیں سواری میں ایک سوار مولانا سواری پر سوار ہے دوسرا اس کے پیچھے سوار ہو جائے تو اس ثانی کو کیا کہیں گے ردیف کہیں گے اول کے لئے تو یہاں مراد لازم کے معنی میں ہے ردیف اور لازم عشق تفسیری ہے بلکہ ذکر کیا جائے اس کے لازم کو عددال والے ہی جو اس پر دلالت کرے جو اتر بھئی دیکھو میں نے کہا موت نے اپنے پنجے گاڑ لیے معلوم ہوا میں نے موت کے لیے درندے کا لفظ مستحار لے لیا ہے موت کے لیے درندے کا لفظ مستحار لے لیا ہے تو درندہ بول کر کیا مراد ہے موت لیکن اس مستحار جس کو میں نے لیا درندہ بول کر جو موت مراد لے رہا ہوں اس لفظ درندے کو میں عبارت میں ذکر ہی میں نے مستحار لے تو لیا اس کے لیے لیکن اس پر میں نے تقلم نہیں کیا اس کو بولا نہیں اس کو عبارت میں ذکر نہیں کیا مستحار لفظ کو صرف اس کے ایک لازم کو ذکر کر دیا تاکہ دلالت ہوتی رہے میں نے پنجے ذکر کر دیئے یہ پنجے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ میں نے سبوہ کا لفظ مستحار لے لیا ہے کس کے لیے موت کے لیے ورنہ تو موت کے پنجے نہیں بلکہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے لازم کو ادالو علیہ جو دلالت کرتا ہے اس پر فل مقصود بقو لینا پس مقصود ہمارے اس قول سے ازفار المنیتی اس سے کیا مقصود ہے استعارت الصبع للمنیتی کہ استعارت کیا گیا ہے صبع کا کس کے لیے موت کے لیے استعارت الاسد لرجل شجاع جیسے استعارت کیا گیا تھا اسد کا کس کے لیے رجلے اسد بول کر رجلے شجاع ایسے مراد لیتے تھے یہاں بھی ہم نے سبوہ کا لفظ مستحار لے لیا کس کے لیے موت کے لیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں مولانا ہم تصریر نہیں کرتے کس کے ذکر کے ساتھ مستحار کے ذکر نہیں کرتے آنی سبوہ یعنی درندے کا بلکہ اختصر نہ بلکہ ہم اختفاء کرتے ہیں حالا لازمی ہی اس کے صرف لازم پر اختفاء کر لیتے ہیں وہ ازفار وہ ازفار ہیں لین تقلمینہ الی المقصود تاکہ انتقال کیا جائے اس سے کس کی طرف مقصود کی طرف کما ہوا شان الکنائیتی جیسے کہ شان ہوتی ہے کس کی کنائی کی کنائی کی سبایا تو ہم نے مولانا ایک چیز لفظ کو مستعار لے لیا دوسرے معنی کے لیے اور یہ جو ہم نے مستعار لیا ایک لفظ کو دوسرے کے لیے اس پر ہم نے تصریح نہیں کی بلکہ کنایتاً اس کو بتلا دیا آپ کو کہ ہم نے کنایتاً میں نے آپ کو بتلا دیا مولانا کہ سبا کے لفظ کو ہم نے مستعار لیا ہے کس کے لیے کنایتاً کیسے بتایا موت کے لیے میں نے پنجے ذکر کر دیئے یہ پنجے اشارہ کر رہے ہیں کہ سبا کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا ہے کس کے لیے موت کے لیے تو دیکھو اب بولانا صلف کی بات لی جائے تو اس کا نام استعارہ بھی صحیح اور کنایہ ہونا بھی دیکھو استعارہ اس لیے کہ مستعار لے لیا گیا سبا کے لفظ کو کس کے لیے موت کے لیے لیکن اس مستعار کو عبارت میں ذکر اس کی طرف کنایتاً اشارہ کر دیا گیا کیسے پنجوں کا ذکر کر دیا گیا یہ پنجے بتلا رہے ہیں کہ سبا کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا ہے کس کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے مستعار لفظ سبا ہے الغیر المصرح بھی جس کی تصریح جس کی تصریح وہ لفظ سبا ہے الغیر المصرح بھی جس کی تصریح نہیں کی گئی والمستعار منہ والحیوان المفترس اور مستعار منہ کیا ہے مالانا خیوان مفترس ہے والمستعار لہو والمنیت اور مستعار لہو کیا ہے منیت ہے قال صاحب الكشا فی اب علامہ زمخشری کا قول بھی نقل کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات ذکر کرتے ہیں قال صاحب الكشا فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ اَسْرَارِ الْبَلَاغَتِ وَالْلَطَائِفِهَا بے شبت بلاغت کے اصرار اور لطائف میں سے یہ بات ہے اَنْ يَسْكُتُوا اَنْ ذِكْرِ شَئِئِ کہ بلاغا خاموش رہیں ایک چیز کے اَنْ ذِكْرِ شَئِ الْمُسْتَعَارِ مستعار چیز کے ذکر سے کیا رہیں خاموش رہیں بھئی مستعار کو ہم نے ذکر کیا تھا بھئی سبوں کا لفظ مستعار لیا موت کے لئے تو سبوں کو ذکر کیا نہیں کیا تو خاموش رہیں بلاغا مستعار چیز کے ذکر سے سُمَّ يَرْمُزُوا اِلَيْهِ بِذِكْرِ شَئِئِ اِمِّن لَوَازِمِهِ وَرَوَادِفِهِ پھر اشارہ کیا جائے اس کی طرف اس چیز کے لوازم اور روادف لوادف میں مانے لازم کے ہے اس چیز کے لوازم کے ذکر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے فَيُنَبَّهُ بِذَالِكَ الرَّمْزِ عَلَى مَقَانِهِ پس تشبیح کریں پس متنبع کریں وہ پھر بِذَالِكَ الرَّمْزِ اس اشارے کے ذریعے سے على مقان ہی مقان مصدر ہے مصدر میمی بمانے وجود کے تو وہ تنبیح کریں اس اشارے کے ذریعے على وجود ہی اس چیز کے وجود پر یعنی کہ یہاں پر کیا ہے شئے مستعار موجود ہے جس کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں اشارہ بھئی یہ پنجے بطلہ رہے ہیں کہ یہاں مستعار لیا گیا ہے کس کو کس کے لئے سبوں کو موت کے لئے مستعار لیا گیا ہے نَحْو شُجَعُنْ يَفْتَرِسُ جیسے آپ کہتے ہیں ایک بہادر شخص شجعون يفترسُ اقرانہ ہو ایسا بہادر شخص جو چیر پھار ڈالتا ہے اپنے ہم پلہ لوگوں کو تو دیکھو چیرنا پھارنا یہ تو شیر کا کام ہے اس کو کس کے لئے ثابت کر دیا شجعہ کو معلوم ہوا یہاں شجعہ کے لئے آپ نے اصد کے لفظ کو اور اس مستعار کو عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا لیکن اس کے لازم کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہاں پر اس لفظ کو مستعار لیا گیا ہے فَفِهِ تَنْبِيهُنْ اس کے اندر تنبیح ہے عَلَىٰ أَنَّ شُجَعَ اَصَدُنْ کے شجعہ کیا ہے اصد ہے حَاذَا قَلَامُهُ یہ کلام ہے عَلَامَ زَمَخْشَرِقَ وَهُوَ سَرِحُنْ جس کو کیا کر دیا گیا ہے بھئی مستعار مشبہ بھی ہے وہ کون ہے والا نا موس کو کسے تشبیح دی تھی درندے کے ساتھ یا رجل شجاع کو کسے تشبیح دی ہے عَصَدْ کے ساتھ تو وہ مستعار ہے عَصَدْ قَلَسْ بھئی عَلْمَتْرُوْقُ سَرِحَنْ جس کی سراحتن کیا کر دیا گیا ہے جس کی تصریح کو کیا کر دیا گیا ہے ترک کر دیا گیا ہے عَلْمَرْمُوضُ عِلَيْهِ بِذِكْرِ لَوَازِمِهِ اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کس چیز کے ساتھ اس کے لازم کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو دو مذاہب ذکر ہوئے بھئی کتنے مذاہب استعارہ بل کے نایہ کے اندر ایک مصنف صاحب تلخیص کا ہے ایک صلف کا ہے مصنف کے کلام کے مطابق استعارہ بل کے نایہ گزر گیا صلف کیا کیا جاتا ہے نفس کے اندر تشبیح دیتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اور صرف کس کو ذکر کرتا ہے مشبہ کو ذکر کرتے ہیں مشبہ بھی ہی کو ذکر جبکہ صلف کے نزدیک کیا کیا جاتا ہے مشبہ بھی ہی کے لفت کو مستعار لے لیا جاتا ہے کس کے لئے مشبہ کے لئے لیکن عبارت میں ذکر نہیں کیا جاتا تصریح نہیں کیا جاتی ہاں اس کے لازم کے ساتھ اس کی طرف کیا کر دیا جاتا ہے اشارہ کر دیا جاتا ہے بھئی یہ تو دو مذاہب تھے تیسرا مذہب تھا علامہ سکاکی کا بھی استعارہ بل کنائے میں آپ نے وہ کیوں نہیں چھیڑا کہتے ہیں بھئی آگے اس کا خود ذکر آنے والا ہے اس لئے ہم نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے کس نے کلام بحث اس پر بھی آ جائے گی جس کو ذکر کیا ہے علامہ سکاکی نے بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت کلام